کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بڑے لوگ کیوں سادہ زندگی گزارتے ہیں؟ ڈاکٹر نظیر صاحب 1960 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے دبنگ پرنسپل تھے ان کے پاس صرف دو سوٹ تھے ایک لانڈری میں ہوتا اور دوسرا وہ پہن لیتے سلیپنگ سوٹ وہ باتھروم میں لٹکائے رکھتے جوتا وہ چار پانچ سال کے لیے خریدتے خراب ہو جاتے تو اس کی مرمت کرا لیتے زیادہ خراب ہو جائے تو مجبوری میں نیا خرید لیتے اور جب تک وہ مکمل طور پر خراب نہیں ہوتا تھا اس کا استعمال بھی جاری رکھتے یہ 1960 کی دہائی میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل اور ملک کے بڑے دانشور کا لائف سٹائل تھا اور وہ ایسے پرنسپل تھے جو صدر عیوب خان کو بھی امتحان کے دنوں میں کیمپس آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے انہوں نے گورنمنٹ کالج کی تین اطراف کی سڑکوں پر ہارن بجانے پر پابندی لگائی اور یہ پابندی تیس سال تک قائم رہی لیکن آپ اس شخص کی سادگی دیکھئے اس کے کمرے میں وارڈروب نہیں تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب سادگی کے سلسلے کے واحد مجدد تھے جی نہیں دنیا کا ہر بڑا انسان اور بڑا معاشرہ ڈاکٹر صاحب کی طرح سادہ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ سادگی ذہانت کا آخری درجہ ہوتا ہے انسانی ذہانت کے پانچ درجے ہوتے ہیں پہلے درجے کے انسانوں کو سمارٹ کہا جاتا ہے دوسرے درجے میں ذہین لوگ آتے ہیں یہ انٹالیجنٹ ہوتے ہیں تیسرے درجے میں بریلینٹ آتے ہیں چاہتا لیول جینئس یعنی آئنسٹائن قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ انسانی ذہانت کا آخری درجہ سادگی ہوتا ہے یعنی سادگی ذہانت کی پیک ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام نبی، اولیاء کرام، سائنسدان اور بین الخوامی لیڈر سادہ تھے یہ چھوٹے کمروں میں انتہائی ضرورت کی چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے بڑے معاشرے بھی سادہ ہوتے ہیں میں اس سلسلے میں جاپان، چین اور جرمنی کی مثال دوں گا یہ تینوں دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں لیکن ان کے لوگ انتہائی سادہ اور آجز ہیں آپ ان سے راستہ بھی پوچھیں گے تو یہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور کم سے کم وسائل میں زندگی گزارتے ہیں ہمارے شہروں میں آج بھی لنڈے کے کپڑے بکتے ہیں یہ کپڑے امیر ملکوں کے عوام کے گفت ہوتے ہیں یورپین لوگ ہر سال اپنے فالتو کپڑے انجیوز کے حوالے کرتے ہیں اور انجیوز انہیں تیسری دنیا کے ملکوں میں بھیجوا دیتی ہیں جاپان میں سیکنڈ سٹریٹ کے نام سے سٹورز کی ایک چین ہے اس میں سیکنڈ ہینڈ اشیا بکتی ہیں آپ کو وہاں جرابوں سے لے کر رولیکس کی گھڑیاں تک مل جاتی ہیں جاپانی لوگ تھوڑا عرصہ استعمال کے بعد اشیا کو آدھی قیمت میں بیچ دیتے ہیں اور سٹورز انہیں دوبارہ فروخت کر دیتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہوئے کسی کو برا نہیں لگتا آپ کو یہ سادگی دنیا کے بڑے لوگوں میں بھی ملتی ہے مراجی ڈیسائی بھارت کے وزیراعظم تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس دو پجامے اور تین کرتے تھے یہ برسوں یہ کپڑے پہنتے رہے جب وہ پھٹ گئے تو ان کی بیگم نے کرتے کاٹ کر رومال بنا دیئے اور ڈیسائی صاحب باقی زندگی وہ رومال استعمال کرتے رہے ایپل کمپنی کے بانی اور مالک سٹیو جوبز نے پوری زندگی جینز کی سستی پینٹ اور دس ڈالر کی سیاہ شرٹ پہنی ان کے کمرے میں فرنیچر بھی نہیں تھا وہ فرش پر سوتے تھے اور انتہائی تھوڑی اور سستی خوراک کھاتے تھے مرنے کے بعد ان کی وارڈروپ سے تین جوتے دو پینٹس اور پانچ گھیسی ہوئی سلیولیس شرٹس ملیں بل گیٹس کی کپڑے بھی سادہ اور سستے ہوتے ہیں آپ اسے تین رنگوں کے سستے سوٹ میں دیکھیں گے اور یہ سوٹس بھی برسوں استعمال ہوتے ہیں وان بفٹ آج بھی پرانے گھر میں رہتا ہے پرانے سوٹس پہنتا ہے اور ساڑھے پانچ ڈالر کا میکڈانلڈ کا برگر کھاتا ہے دنیا کے اس وقت کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے اپنے تمام گھر جن کے مالیت 134 ملین ڈالر تھی بیچ دیے ہیں اور اب اس کا کوئی ملکیت ہی گھر نہیں ہے یہ آفیس کے چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے اور اس کا لائف سٹائل عام میڈل کلاس امریکی سے بھی پست ہے پاکستان کے اندر بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں عبدالستار ایدی صاحب نے پوری زندگی مردوں کے جوتے اور کپڑے پہنے ان کی ٹوپی کی مالیت بھی دو روپے ہوتی تھی لیکن اس شخص نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس بنائی زندہ لوگوں میں سید بابر علی کمال انسان ہیں یہ ستانوے سال کے عمر میں بھی لمز میں ایسے ڈپارٹمنٹس بنا رہے ہیں جو دس سال بعد مکمل ہوں گے لیکن آپ ان کے کپڑے اور جوتے دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے یہ گاڑی بھی سستی استعمال کرتے ہیں سیٹھابد بھی صادقی کی مثال تھے میں نے انہیں ہمیشہ ایک ہی قسم کے شلوار قمیز میں دیکھا ان سے ایک بار اس کی وجہ پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا جب دو تین شلوار قمیزوں میں گزارا ہو سکتا ہے تو پھر مجھے اپنی علماری بھرنے کی کیا ضرورت ہے میں ریڈ فاؤنڈیشن کے بانی محمود صاحب سے بہت متاثر ہوں انہوں نے ملک میں چار سو سکولز اور کالیجز بنائے ہیں اس وقت بھی ان کے سکولوں میں ڈیڑھ لاکھ طالب علم پڑھ رہے ہیں مگر آپ ان کی سادگی دیکھئے انہوں نے تیس سال بعد بھی وہی سویٹر پہنا ہوا تھا جو انہوں نے پہلے سکول کے افتتاح پر پہنا تھا ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو ان کا جواب تھا سویٹر کا کام سردی روکنا ہوتا ہے اور اگر میرا سویٹر یہ کام کر رہا ہے تو پھر مجھے نیا خریدنے کی کیا ضرورت ہے اس سے رقم بھی ضائع ہوگی اسے محفوظ رکھنے کی کوفت بھی اٹھانا پڑے گی اور کسی ایسی شخص کی حق تلفی بھی ہوگی جس کے پاس سویٹر نہیں ہے میں نے ایک حساب لگایا میں سردیوں میں کتنی جیکٹس اور سویٹرز استعمال کرتا ہوں پتا چلا سردیوں کے صرف تین ماہ ہوتے ہیں اور ان میں بھی شدید سردی صرف بیس دن پڑتی ہے میں ان میں صرف دو جیکٹس پہنتا ہوں ایک ہلکی سردی کے دوران اور دوسری شدید سردی میں اس کے بعد اگلا سوال تھا پھر میرے پاس اتنے سویٹر اور جیکٹس کیوں ہیں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا یقیناً میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا ذہنی افلاس ختم نہیں ہو سکا اور ہم وارڈروبز کو ناک تک بھر کر خود کو رئیس سمجھتے ہیں اور وارڈروب بھرو کے اس کھیل میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وارڈروبز والے لوگ بڑے نہیں ہوتے بڑے وہ ہوتے ہیں جن کے کمروں میں ڈاکٹر نظیر احمد صاحب کی طرح وارڈروبز نہیں ہوتی یہ لوگ جانتے ہیں کہ ضرورتیں محدود ہوتی ہیں لیکن حوث کی کوئی حد نہیں ہوتی اور قرآن کا اصل مفہوم بھی یہی ہے ناظرین ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ